موسیقی 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 محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولٹیکل ڈاریز کے ساتھ حاضر خدمت 18 سپتمبر دوہزار چوبیس سپتمبر اہم بڑا ہے اور کچھ چیزیں بدل رہی ہیں یہ میں خبر دے دوں آپ کو شٹ اپ کال جہاں کہیں سے ملنی تھی نظر آگیا ہے کہ پاکستان کو کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں چونکہ جو آئینی طرح میم ہے وہ پوری دنیا میں ہلاکے رکھ دیا ہے اور جہاں کہیں بھی ہے آخر وہ یہ سوچی بیٹھے ہیں نا کہ اگر ملکوں کو کنٹرول کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے تو یہ تو ٹوٹل آتھارٹیرین یعنی ہائیبڈ ریجیم سے آگے ایک مارشلہ کی شکل میں چلا جائے گا جو آئین میں ترامیم چاہتے ہیں اور دعویہ اپنے فیصل وارڈا کی گفتگو سنی وہ کیا کہتے تھے جو مرضی ہم قانون بنا لیں تو پھر آپ آگے کیا کہیں نکم میں ہیں لوگ اور یہ ٹائم ایسا ہے عمران خان نے کھڑا کر دیا اب کھڑا رہنا پڑے گا آپ کالکادر ٹرسٹ میں کیا ہونے والا ہے اس پہ گفتگو کریں گے لاہور ہائی کورڈ میں بہت ہی اہم معاملات لگے ہوئے ہیں کرزوں کی تفصیلات جو ہیں اس کے حوالے سے آئین کے آرٹیکل باسٹر اور ترے سر جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ ساری آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے پہلے میں آپ کو بڑی خبر دے دوں اور بڑی خبر یہ ہے کہ آئین ترامیم کھڑے لائن لگ گئی کتنے آدمی تھے یہ آپ سمجھ جائیں اس بات کو جہاں بھی آپ لے کر چل رہے ہیں آپ کو ایک بیلنسنگ کی بات کر رہی ہے آپ کو اس طرح چیزوں کو لے کر نہیں چلنا کہ آپ چیزوں کو توڑ اور مرور دیں اس طرح چیزیں نہیں چل سکتی ہیں آپ کو چیزیں ایسی لے کر چلنی ہیں کہ جس سے توازن برقرار رہے اور یہ حقیقت ہے کہ یہ مسعودہ جس کسی نے بھی تیار کیا ہے اب کہنے کہ تو ہر کوئی بچتا پھر رہا ہے اب بلاول بھٹو بھی بچتے پھر رہے ہیں نواز شریف بھی اب کلواتا پھر رہا ہے لوگوں سے ٹویٹ کراتا پھر رہا ہے کہ جناب جیسے ہی میں نے مسعودہ دیکھا میں تو چھوڑ کے باکستہ لاور باگ آیا یعنی بات کرنے والی ہونی چاہیے تکلیف دے بات یہ ہے کہ اب یہ قوم بے وکوف بننے والے نہیں قوم نے سب کے چہرے جو ہے وہ بے نکاب کر دی بلاول بٹو صاحب کا یہ کہنا آپ کو اپنے کاش واباسی کے پروگرام میں آگے وضاحتے دیتے رہے ہیں یعنی صفائی نصف اقبال ہے جرم میں یہ نہیں کہوں گا بینفیڈ آب ڈاؤٹ دینا چاہیے اس بات کو سامنے رکھتے دیر آئے درست آئے لیکن یہ تو ماننا پڑے گا یہ جو کچھ بھی آنکھیں بند کر کے جو یہ کرنے جا رہے تھے آج ان کے یہ گلے پڑ گیا ہے اور ڈیفنسی پوزیشن میں لگا دیا اب انہوں نے اپنی لائن آو ایکشن بدلی ہے مرزا بہب آپ کو لے کر آئے ہیں فرنٹ لائن کے اوپر کہ وہ آکے ان کے کیس کو پلیٹ کریں لیکن جو گولی چلنی تھی جو فائر ہونا تھا مس فائر ہوئے ہیں جو بھی ہے وہ چل چکا ہے وہ ان کے گلے پڑ گیا وہ یاد رکھیے گا وہ ان کے گلے پڑ چکا ہے اور اس کے نتائج بھی ہیں مسافتہ تو ذہن میں رکھ لیں اب ڈراما کریں گے جب آپ ہم یہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی بھی آن بورڈ ہے پی ٹی آئی کو بھی لگا کوئی لائلی پاپ دینا تو لائلی پاپ دے کر رکھے دسمبر آئے گا جب دیکھی جائے گی اس سے پہلے یہ باقی جیسے تو سیڈل ڈاؤن کرے نا یعنی فام پنتالیس پنتالیس والا معاملہ یہ جو ترامیم کر کے ہیں دو ایکسٹینشنیں تو بھاڑ میں جائے نا یہ بھلی دو ایکسٹینشن تو بھاڑ میں جائے کس کی کازی فائی صاحب وہ سرینہ عیسی صاحب آئی وہ آگے بڑا کچھ بتا رہی ہیں اور وہ اگریزی میں پلانڈ انٹرویو کیا گیا تھا اور اس کے اندر بڑا کچھ بتایا آج تک منی ٹریل نہیں دی انہوں نے اپنی باتیں وہ بڑی کرتی رہی ہیں بتایا نظرہ منی ٹریل کیسے پاس آپ بہر باہر گیا تھا کیسے وہ پراپٹیز خریدیں گی بچوں کے فیصے کہاں سے دے گی جوائنڈ اکاؤنٹ ڈیکلیر نہیں کیا ہو گیا آپ کتنا کچھ پوچھیں گے آپ ہم سے تو وہ اپنا وہ بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے ڈیفینڈ کرنا ان چیزوں کو اور سطور بڑی زبرز بات کر رہا تھا کہ جیسے جو بیانیاں چال رہا ہے جناب بڑا مظلوم ہیں بڑا مظلوم ہیں کہ جناب اتنا آپ نے تنگ کی ایکسٹینشن لے نہیں یہ بات کرنے والی ہے سولوں پہ کھڑے تھا سولوں پہ کھڑے رہے یعنی کل اگر غلط تھا اور آج بھی غلط ہے تو یہ نہیں ہے کہ دو غلط ہیں تو صحیح ہو جائیں گے جو غلط ہے وہ غلط ہے غلط کو غلط کہنا پڑے گا آپ کو غلط کو غلط نہیں کہیں گے تو حالات یہ بنیں گے تو یہ تو ذہن میں رکھ لیجئے گا نورتھ کوریا نہیں بنے گا پاکستان میں پھر بتا رہا چلو نورتھ کوریا نہیں بنے گا پاکستان پہلے ایک نورتھ کوریا بن کے بڑی طاقتیں بھگت رہی ہیں تو پاکستان کو بھی اگر ایک نورتھ کوریا بنا دیا تو یہاں کیا حال ہوگا تو وہ اب وہ بھی جاگ گئے ہیں اور یہ میں آپ کو ایسے بتا رہا ہوں وہ جاگ گئے ہیں بیرونی کفتے جو ہیں نا وہ کیس کیس انگل سے سارے معاملے کو دیکھ رہی ہیں انہیں بھی اندازہ ہے کہ پاکستان میں اب اتنے اگزیادتی ہو رہی ہے کہ مزاق اٹھنا سرو ہو گیا ہے اور عمران خان نے پوری دنیا کی اندر یہ بات آواز اٹھا دیئے تو ترامیم جو ہیں وہ اٹھا ہیں اب جو میں نے ٹویٹ کی ہیں وہ ٹویٹ بیک گراؤنڈ پر ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے آگے آپ کو لے کر چلتے ہیں لاہور ہائی کورڈ میں اچھا ایک تو اب یاد رکھیے گا توشہ خانہ والا جو معاملہ ہے وہ بھی اسلامباد ہائی کورڈ میں لے آئے ہیں کہ وہ جو ٹرانسفورمان سے کیا وہ غلط کیا ہے یہ حقیقت ہے یعنی یہ ایکوٹل کا کیس ہے جس چارج کا کیس ہے اخراج کا کیس ہے کوئی بھی ایک شکل دے دیں وہ مختلف شکلیں ہیں اس کا کونٹیکس کے حوالے سے اور اسلامباد ہائی کورڈ میں میریٹ بھی اگر آیا تو یہ کیس ختم ہو جائے گا وان نائنٹی ملین پاؤنڈ علا معاملہ بھی اسلامباد آیا وہ اترازات لگتے رہتے ہیں چھوٹے موٹے اترازات ہوتے رہیں اترازات میں تھوڑا سا آپ مسٹ مینجمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں سر پہ چڑنا پڑتا ہے اور ہائی کورڈ کے اندر بھی حالات کو اسی سمت میں چلتے ہیں جس سمت میں لے کر انہوں نے چلنا ہے تو اس لیے اتنی پریشان ہوں نہیں تو دونوں کیسز کی اندر نو میں ہی پہلے معاملہ چونکہ انتیس سپتمبر تک چلا گیا آؤ تو انتیس سمبر تک کہانا پڑے گا آپ کو اور یہی محلات اور واقعات آپ تک آئیں گی چی کر نا جی اور میں ایک بڑی زبادست ماضی کے یہ ضروری ہے پھر میں باقی درہا جیسے قاضی فائزہ کے ماضی کا ایک اپنا شورٹ اختلافی نوٹ رکھ رہا ہے کہ دوہزار پندرہ میں ایک کسمی جو کہہ رہے تھے نا کہ ترمیم چیلنج نہیں ہوتی کسمی ترمیم کو اڑاتے ہوئے اگر پارلیمن آئین میں کوئی ترمیم کر دے تو سپریم کورنہ سپر جائزہ لے سکتی ہے بلکہ ضروری ہو تو کل ادم بھی قرار دے سکتی ہے جیسے کازی فائیسہ نے مزید لکھا سپریم آئینی ترمیم کے جائزے سپریم کورٹ آئینی ترمیم کے جائزے کا اختیار پارلیمنوں کا کمزور کریں یا آپ نے اختیار سے تجاوز بروعی کر لانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کرتی ہے کہ آئین نے خود اسے اختیار سون پا ہے اور ترمیم کا کل ادم قرار دینے نے حاکمہ چیزے کازی فائیسہ نے دو ہزار پندرہ میں تک سلافی نوڈ مزید یہ لکھا تھا سنیوں گروہ جیسے رویو کے اختیارات کے کسی بھی طرح سے نفی نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس نے تیاتر کے اریجنل آئین اور اس کے دباچے میں فراہم کیا ملکان پارلیمن مقصود دورانیہ کے لیے منتقب ہوتے ہیں یعنی ہر پارلیمن آرزی ہوتی ہے جبکہ آئین زندہ رہتا اور تمام وقتوں کے لیے اس کا دفاع درہدار یا حفاظ درکار ہوتی ہے ججو کو آئین کو نقصان تباہی بچانے سے روکنے کا حالہ اجازہ دیتا ہے جی آپ سمجھیں آگی بات کے لیے تو یہ ہے وہ جو کہتے تھے اس بات کو کہ جناب آئینی ترمیم کو کیسے پارلیمن دے سکتی یہ وہ اختیار ہے جو دیا گیا ہے نوہر ہائکر میں بہت یہاں معاملے ہیں آج آج ایک تو فلک جعبیت گالا معاملہ لگا ہوا ہے جو ایف آئی اے کے کانٹیکس میں ہیں ان کے والد کے گھر کو پانچ چھے ریڈے ہو چکی ہیں وہ بہت تانس جنگی ہے جنگی ہے بچوں میں بڑا من نفی اختیارات آتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی بازی طور پر ہے لہور ہائکر کے چیز صاحب پتہ نہیں کس اختیار کے تیار اس کیس کو چلا رہی ہیں میری نہیں مشکل کام ہے بھائی وہ پرچا درج ہو گیا وہ جانے اور ان کا کام جانے اور اس کا پریشر کیا ہے کہ ان کے گھر کو اور کل ان کے والد صاحب کے ساتھ میں پیش ہوں گا عدالت کے سامنے گزارشات رکھیں گے ہم یہ جو پولیس نے اس کا دل کیا ہے جو آپ کر کے آپ کے کیس کی پینڈنسی کی وجہ سے جو پرچا ہو گیا ہے اب انویسکیشن اداروں کو اپنا کام کرنے دینا یعنی سپرویئن یا سپروائزری رول کس کانٹیکس میں لیتے ہیں اور بڑے لاحمدود اختیارات ہیں اس میں عدالت کی اسیسٹرز ہوگی اگر اچھا ہے نا ایک پریسیڈنٹ ساٹے ہو جائے تو سب کے لیے ہوگا اگلا جو معاملہ ہے وہ پنجاب ڈیفیمیشن ایٹ کے حوالے جیسے ہم جو رفیق صاحب کے پاس لگا ہے کل انشاءاللہ اس پہ باقاعدہ جو ہے آرگومنٹ سٹارٹ کریں گے جواب ابھی تک دیا نہیں جو کہ جواب دیکھنا بہت سروری ہے جواب سامنے آجائے تو کل انشاءاللہ پنجاب ڈیفیمیشن ایٹ کے اوپر جو ہے باقاعدہ بحث شروع کر دیں گے دوسرا معاملہ جو ہے کرزوں کی تفصیلات کے حوالے سے کرزے کتنے ہیں بیرونی کرزے کہتے ہیں دروری کرزے ایکٹ کی انفورسمنٹ کے حوالے سے بات ہے کہ آپ اس سے زیادہ کرزے لے نہیں سکتے ہیں یہاں انہوں نہیں تھی کانون بڑا واضح ہے کانون منڈیٹری ہے داریکٹری نہیں ہے وہ ہو سکتا جس سے راہل کمران شیخ صاحب کے پاس ہے دوسرا دوسرا معاملہ جو ہے وہ ٹویٹر بے بندش کے حوالے سے مختلف ججو سے ہوتا ہوا ہے جیسے ردی مرشی صاحب کے پاس آ گیا ہے اور اس میں جواب دینا ہے جواب ابھی تک کوئی نہیں دیا انہوں نے اپنے عفاقی حکومت نے تو آج عفاقی حکومت کی طرف سے کہیں گے کہ جواب داخل کریں سالہ دارت کے اندر یہ بھی لگایا ہے کہ وہاں سندھ ہائی کورڈ میں انہوں نے بیان دے دیا کہ ٹویٹر بندی کھل چکی ہے لیکن وہ کس قانون کے تحر پر بندی لگائی ہے قانون کوئی نہیں ہے وہ ایک کاغذ کا ٹکرا ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر وہ لے کر چلتے ہیں اور اسی کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو آگے لے کر وہ وہ چلنا ہوتا ہے آئین کے آرٹیکل باسٹرڈ اور تریسٹرڈ پر عمل درامت کے حوالے سے وہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے وہ جسیز امجر حسین چٹا صاحب کے پاس لگا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور معاملہ ہے پتنگ بازی روکنے کے حوالے سے کیس کی سماعت وجہ سے فیصل زماغ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ دیکھنا ہے ایک بہت اور ضروری ہے کرنے والی عمران خان صاحب سے ملنے کا حکم دے دیا ہوا ہے وہ میں نے آئی جی کو لکھ دی ہے آڈین آجیل سپریڈنٹ کو بھی لکھا ہے کہ انہیں انیس تاریخ والے دن یعنی کل والے دن میں اسلامباد میں ہوں گا تو عمران خان صاحب اور بشاہبی صاحب سے میری ملاقات کروا ہیں سپریڈنٹ نے آج ایک بار نے ایک بار ریپریزنٹیو بلایا ہے سیمنار کہ وہاں اسلامباد کے اندر کہ وہاں نمائندہ تنظیم کے لوگ آئیں آ کر بتائیں کیا حالات ہونے ہیں یہ چونکہ سپریڈنٹ بار کا اپنے الہور آئی کورڈ بار سے ایک دن پہلے آنا یہ کوئی ثبوت ہے کہ حکومتی بینچ حل چل مچ چکی ہوئی ہے حکومتی بینچ بیچارے پریشان ہیں کہ کیا ہوگا یہ اس کو روکنے کے حوالے سے یہ پلان ہو رہا ہے کوئی بات نہیں ہم وکیل تو لگے اس وقت بھی آپ کو یاد ہے لجبہ لائرز مومنٹ چلی تھی نا پاکستان بار کاؤنسل اور کچھ لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے لیکن اس کے باوجود نیشنل ایکشنل کمیٹی بنی تھی اور مومنٹ چلے گی تو اب بھی ایسا ہے نیشنل ایکشنل کمیٹی بنے گی چاہے ہائی کورڈ بار بنائے یا کوئی بھی بنائے اور اسی کے مطابق چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے اجاز چاہتے ہیں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات